بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائک جن آج میں بناؤں گی ہنڈی کباب اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے یہ آپ کے جی بیف کا کیم ہے اس کو میں نے دبالہ سے چوپر میں ڈال کے تو چوپ کر لیا ہے اس کو بلکل باریک کرنے اور ایک میڈیم سائز کا پیاس دو ہری مرچیں ایک ٹیبل سپون لسن ازرک کا پیسٹ دو ٹیبل سپون یہ بنے چنے لے کے تو ان کا میں نے پاوڈر بنایا لیے آف ٹیسپون گرم مسالہ آف ٹیسپون کالی مرچ آف ٹیسپون زیرا پاوڈر آف ٹیسپون حلدی آف ٹیسپون کٹی مرچ ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر دو سلائس بلیٹ کے لے کے تو ان کو میں نے پانی میں سوک کر دیا ہے اب ان کو نچوڑ کے تو نکال لیں اس میں سے اچھی طرح نچوڑنا ہے پانی سارا نکالنا ہے اس میں سے یہ بھی ڈال دیں آف ٹیسپون نمت یہ آپ نے ٹیسپون کے مطابق ڈال سکتے ہیں ایک انڈا یہ سب چیزیں ڈال کے تو اس کو اچھی طرح سے چاپ کر لیے یہ میں نے چاپ کر لیا ہے اب اس کو آدھے گھنٹے کے لیے سے ہی چھوڑ دیں تاکہ اس میں سارے مسالوں کا ٹیسٹرچی طرح سے آ جائے سارے مسالہ چاپ کر کے تو اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اب اس طرح سے کباب بنا لیں گے شیپ آپ کے اپنی مرضی ہے جس طرح کی آپ رکھنا چاہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ بنا لیں یہ سارے کباب میں نے بنا لی ہیں آپ ان کو اس طرح سے بنا کے تو فریز بھی کر سکتے ہیں جس طرح بنانے اور پھر نکال کے فرائی کر کے تو ان کا بنا لیں سالانات فرائی کرنے کے لیے یائل میں نے چولے پہ ٹھاک دی میڈیم فلیپ پہ ان کو فرائی کرنے یائل گرم ہو چکے اس میں آپ کباب فرائی کر لینے اب ان کو پلٹ دیں یہ کباب فرائی ہو چکے ہیں ان کو نکال لیں اسی طرح سے سارے کباب فرائی کر لینے یہ کباب سارے فرائی ہو چکے ہیں یہ کباب کے لیے گریوی بنانی ہے تو اس کے لیے میں نے یہ دو میڈیم سائز کے پیاس لے لی ہیں ان کو کٹ لی گئے دو ٹماٹر ایک ٹیبل سپون لسن اذرک کا پیسٹ یہ تھوڑا سارا دنیا اور دو تین ہری مرچیں تین ٹیبل سپون دی اور یہ مسالوں میں میں نے لے لی ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایک ٹیبل سپون دنیا پاورڈر ایک ٹی سپون لال مرچ پاورڈر اور نمک خسپے ذائقہ ہاف ٹی سپون زیرا یہ میں نے آف کا پائل لے لیا ہے اس میں پیاس ڈال دیں گے یہ پیاس کو لائٹ پراؤن کرنے پیاس کو لائٹ پراؤن ہونے تک پرائی کرنے یہ پیاس لائٹ پراؤن ہو گئے ہیں اب اس میں لکھا نظرک ڈال دیں اور یہ سارے مسالے بھی ڈال دیں تمہاتر بھی ڈال دیں اب اس کو ایدومنٹ پھونیں گے پھر اس کے بعد اس کو گرائنڈ کر لینا ہے مسالے بھوڑ مسالہ پھون گے اب چولہ بان کر دیں اب یہ تھوڑا ٹھنڈ ہو جائے پھر اس کو گرائنڈ کر لینا ہے مسالہ میں نے گرائنڈ کر لیے اب اس کوچی طرح سے بھون لینا ہے اب یہ دہی میں ڈال دیں دہی ڈال کر اس کوچی طرح سے بھون لینا ہے اس کوچی طرح سے بھون چکے اب اس میں کباب ڈال دیں میڈیوم فلیم پھر دو تین منٹ تک اس مسالے کے ساتھ بھونے ان کو پکتے ہوئے دو تین منٹ ہو چکے ہیں اگر آپ کو ڈرائیوال اپسان دیں دیں یہاں پر اس میں ارا دنیا اور اری مرچیں ڈال کر چولہ بان کر دیں میں نے اس میں ایک کپ پانی ڈال دیا تھوڑا سارا دنیا ڈال دیں اور ایک کری مرچ کٹ کے ڈال دیں اور اس کو ڈک کر دو تین منٹ تک پکا لیں اس کو پکتے ہوئے تین چار منٹ ہو چکے ہیں اب یہ ریڈی ہیں اس کے اوپر گرمسالہ ڈال دیں تھوڑا سا سارا دنیا اور اری مرچیں ڈال دیں آنڈی کباب ریڈی ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک برواق پہنچ سکے شکریہ